السلام علیکم بیئرز کمیت کرتا ہوں آپ سب خیریا سے ہوں گے میں ہوں آپ کا سلمان شیخ تو آج کا جو مارا ٹاپک ہے وہ آئیفل ٹاور بلوگ سیڈی ہاؤزنگ جیلن کے اوپر ہے تو آج کے ٹاپک میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکشن کریں گے آئیفل ٹاور بلوگ کے فیوچر کے بارے میں اور اس کے لانگ ٹر میں یا شارٹ ٹر میں کیا بینیفٹس ہونے والے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ چینل کے اوپر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں تو چلیے ویڈیو آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بذاتے ہیں کہ آئیفل ٹاور بلوگ کا فیوچر کیا ہوگا تو تھوڑی سی آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں میں آئیفل ٹاور بلوگ کے ریلیٹیڈ میں ویکلی جونس آیا ہے اپنی ڈیویلپنٹ ہو چکی ہے کیا سائٹ کا سیچویشن ہے تو سب سے پہلے آپ کو میں اس کے فیوچر کے بارے میں بتاتا ہوں اور آپ کے ساتھ تھوڑا بہت شیئر کرتا ہوں کہ یہ پروژیکٹ کا سٹارٹ ہوا تھا اور ابھی تک کیا اس کے اندر ڈیویلپنٹ ہے تو یہ تین سال ساڑھے تین سال پہلے یہ آئیفل ٹاور بلوگ آیا تھا کپنی نے پلان لانچ کیا تھا جس کے اندر پانچ مرلہ نکل کے آیا تھا آپ کا ساڑھے ٹھڑھا لاکھ کا اسی طرح آپ کا ساڑھے پچیس لاکھ کا نکل کے آزہ سات مرلہ اور ساڑھے چوندیس لاکھ کا آپ کا دس مرلہ نکل کے آیا تھا تو یہ کافی اگریسی پرائسیز نکالی تھی کمپنی نے کافی ڈیلیز ہوئے ہیں اس کے اندر کبھی لینڈ کے ایشو آئے ہیں کبھی کچھ اور چیزوں کے ایشوز آئے ہیں کبھی انو سی کے ایشوز آئے ہیں تو جس کی وجہ سے کام ہوتا تھا روک جاتا تھا کبھی یہ سائٹ ہے کبھی وہ سائٹ ہے باٹ فائنلی اب اس کا کام کافی تیزی کے ساتھ سٹارٹ ہو چکے مشینری سائٹ کے اوپر پہنچ چکی ہے کام لیبلنگ کا سٹارٹ ہو چکے کافی بڑی بڑی پہاڑیاں تھی جن کو انہوں نے پلین کر دیا اور جدر فیلنگ کی ضرورت تھی انہوں نے فیلنگ کر دیا پاریوں کو بالکل پلین کر دیا ان کو زیادہ مسئلہ اس وجہ سے نہیں آیا ہے کیونکہ یہ اچھا ایڈیا ہے فیلنگ والا کام ہے اور کٹنگ والا زیادہ ایڈیا ہے پور سکون ایڈیا ہے میں نے یہ ویڈیوز بھی اس کے پر کافی لگائی ہوئی ہیں تو آپ میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں لیٹس ڈیویلپمنٹ کی تو ایک ویگ کے بعد میں آپ کے ساتھ نہیں اس کی ڈیویلپمنٹ سائٹ جو اسی ایسے شیئر نہیں کر سکا بٹ میرے پاس جو نیوز آگئی ہیں لیٹس ڈیوز اس کے ریلیڈٹ میں آپ کو میں بتا رہا ہوں میں اس کو ہوفلی منڈے کو شاید ادھر کا وزر کروں کیونکہ جانا بہت مشکل ہوتا ہے ایڈیا جو انسا ہے وہ ابھی اس طرح نہیں بنا بائک پہ جانا ہو تو مسئلہ تھوڑا بہت ہوتا ہے تو اب بات کرتے ہیں اس کی بینیفٹس کی لانگ ٹرم میں کیا بینیفٹس ہیں شارٹ ٹرم کے اندر کیا بینیفٹس ہیں تو میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں یہ جو ٹائم ہے ابھی یہ بائن کا ٹائم ہے ٹھیک ہے پورے سٹی ہاؤزنگ جیلم کے اندر آپ کو پلوٹ ساڑھے اٹھانہ لاکھ کا نہیں ملے گا اگر آج کی ڈیڈ میں اگر آپ کو انیس لاکھ کا ساڑھے اٹھانہ کا ساڑھے انیس کا پانچ ملے کا پلوٹ آئیفل ٹاور بلوک میں مل رہے تو آپ کو میں یہی سجیسٹ کروں گا تو آپ کو میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ آج کی ڈیڈ میں وہاں پہ بائے کار لینا چاہیے یہ لانگ سٹرم انویسمنٹ بھی آپ کی ہو سکتی ہے اور شارٹرم بھی انویسمنٹ ہو سکتی ہے شارٹرم کیسے ہو سکتی ہے شارٹرم ایسے ہو سکتی ہے اس کا کام کافی تیزی کے ساتھ سٹارٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے اگر چھ مہینے بعد آپ دیکھیں گے آئیفل ٹاور بلوک کا نقشہ ہی تبدیل ہوا ہوگا اور مین بولے وہاں روڈس وغیرہ جونس ہے گرفائیڈ جونس ہے ادھر اسفالٹ جس کو کہتے ہیں وہ بھی روڈس کے اوپر ڈلنا سٹارٹ ہو جائے گا تو پرائیسز آپ کے سامنے ہوں گی ریٹ انکریز ہونا سٹارٹ ہو جائے گا مجھے پتہ ہے ڈیلے ہوئے اس کے اندر کافی ڈیلے آئے ہیں اس کے اندر بٹ اب جونس ہے فائنلی اس کا کام سٹارٹ ہوا ہوئے تو اگر آپ آپ اس کے نئے انویسمنٹ کرتے ہیں تو چھ مہینے شارٹ ٹرم انویسمنٹ ہوتی ہے اور لانگ ٹرم انویسمنٹ آپ جس کو جتنا مرضی لے دیں جس کے اندر تو ویٹنگ پاور ہے وہ لانگ ٹرم انویسمنٹ کر لیں اور جس کے اندر نہیں ہے تو وہ چھ مہینے یا سال انویسمنٹ کر لیں تو کافی اچھی انویسمنٹ ہے تو آپ کو ان فیوچر انشاءاللہ کافی اچھا بینفیٹ ہوگا آپ پانچ پڑھلے میں انٹرسٹیڈ ہے سات میں انٹرسٹیڈ ہے دس میں انٹرسٹیڈ ہے تو آپ کوئی بھی پلوٹ بائے کر سکتے ہیں مارکیٹ کے اندر کافی پلوٹس آویلیبل ہیں تو اب اسی قسم کی کیوڑیو کوسٹین ہو سٹی آوز انجیلم کے ریلیٹڈ سٹی آوز انخاریا کے ریلیٹڈ یا میڈ ٹاؤن کے ریلیٹڈ میڈ ٹاؤن جیلم جو نیو سوسائٹی ہے یا اس کے ریلیٹڈ تو آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں دسکرپشن میں میں نے پلوٹی ٹیل دیو ہی ہے آپ کے لئے میں اجازت دیں اللہ حافظ